اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامین و ناظرین آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے ہر طرف خوف و حراس پھیلا ہوا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کے اسباب کیا ہے اس کے اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس لیوزیقہم بعد اللذی عملو لعلہم یرجعون خوشکی اور تری میں فساد غالب ہو گیا انسانوں کے عامال کی بنیاد پر آسمان والا اللہ تعالیٰ رب آسمان پر فیصلے انسانوں کے عامال کی بنیاد پر کرتا ہے عامال کردار ٹھیک ہوں تو اللہ کے فیصلے بھی ٹھیک ہوتے اگر عامال میں بگاڑ ہو تو اللہ کے فیصلے انسانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتے ان اللہ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ جب تک انسان اپنے عامال کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی نہیں بدلتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا میں آنے والے فساد عذاب وبائی بیماریاں وہ تمام کی تمام انسانوں کے برے عامال کا نتیجہ ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں لِيُزِيقَهُمْ بَعْدِ الَّذِي عَامِلُو تاکہ اللہ ان کی بدعامالی کا مزا چکھائے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جب اہلِ ایمان اور عملِ سالح کرنے والے دنیا میں موجود ہوں گے کیا پھر بھی یہ وبائی بیماریاں آئیں گی آپ نے فرمایا ہاں پوچھا اس کی وجہ کیا ہوگی فرمایا اِذَا ذَهَرَ الْخَبَاسَا جب بے حیائی عام ہو جائے گی جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو کرونا وائرس جیسی وبائی بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں آج کرونا وائرس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ کی بغاوت ہے اللہ کی نافرمانی ہے بے حیائی اور برائی کا عام ہونا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو تاؤن جیسی بیماری پھیل جاتی ہے کرونا وائرس بھی تاؤن جیسی ایک وبائی بیماری ہے تو حدیث کے مطابق اس کے آنے کا سبب انسانوں کی بدعمالی بد کرداری اور بے حیائی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی وبائی بیماریوں سے نجات پائیں تو ہم سب کو اپنے عامال کی اصلاح کرنی چاہیے حیاء کا دامت تھامنا چاہیے بے حیائی اور برائی سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے